یہ آفت ہو رہی ہے ماں باپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کھل کی سمریات بگڑ جاتی ہے زیادہ لڑ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچو کے ڈیڑھوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کواڑا رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اول جنوں کا ٹوٹا نہیں ہے پرانیس شادی صدا سے پوچھ لوگ اتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتو ہی دو رہی ہے جمانہ خراب میں گائی بہت ہو رہی ہے دو عرط والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا نہ چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بینوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے جائے کو دم نہیں گھر جوائی کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آہ کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو ربڑی کھلا رہا گھر والوں کو لخڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آ رہا باپ کو پوستانی سسرال جا رہا ساسو کی سیغہ کرنا بہو کے لئے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی ستی بات ہے پانی کا چھانے کی آٹا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسو کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھ نہ جانتی نہیں ہے ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکہ دوہے نہ جھاڑو دے وہ گھئی پکا باسی ہے کس گھر میں اورتے روج نین آئے وہ گھری ستیا نہ سیئے یہ بات گھر پہ جا کے نکے نہیں کی میں بھی نکے تا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیری پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر اتنا نہیں ہے بیری پینے والوں نے کمال کر دیا پڑو سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو کماکو خانا سیخ لے بھیک اگر مانگی نہیں تو بیری پینا سیخ لے یہ کتابیں ہیں کتاب بیشنے والوں موسیقی موسیقی